اس مووی میں دو چھوٹے بچوں کی کہانی ہے جو آئی لین میں پھر جاتے ہیں جب بڑے ہوتے ہیں تو ان میں اموشنل اور فیزیکل چینجنگ آتی ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے کے پیار میں بھنگ جاتے ہیں مووی سٹارٹ ہوتی ہے ایک فیملی سے جو ایک یاترہ پر نکلی ہے اس میں نو سال کا ریچرڈ اور سات سال کی ایملین ہے اور یہ دونوں کزن ہیں ساتھ ریچرڈ کا پاپا اور ایک کوک تھا جو کہ اس شیپ پر کھانا مناتا تھا اس شیپ پر اور بھی لوگ تھے اچانک شیپ میں آگ لگ جاتی ہے جیسے پیڑی جو ایک کوک تھا وہ چھوٹے بچوں کو لے کر ایک بوٹ میں بیٹھ جاتا ہے دوسرے لوگ بھی بچ گئے تھے لیکن آگ لگنے سے ہر طرف دونوں پھیل گیا تھا جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہے تھے اور پیڑی ان لوگوں سے جدا ہو جاتا ہے اب پیڑی اور بچے اکیلے بوٹ میں اس سمندر میں اکیلے تھے اگری صبح جب ایملین کے آنگ کھلتی ہے تو وہ ایک خوبصورت اور ہر برے آئیلینڈ کو دیکھتی ہے تو وہ فارم پیڑی اور ریچڈ کو جگہتی ہے جسے دیکھ کر پیڑی بہت خوش ہو جاتا ہے وہ بورڈ کو اس آئیلینڈ کی طرف مورتا ہے اور یہ تینوں آئیلینڈ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ترہ ترہ کے پرندے پینے کے لیے ساہ پانی اور کھانے کی بھی کوئی کمی نہ تھی یہ تینوں بہت خوش ہو جاتے ہیں کم از کم تب تک یہ زندہ رہ سکتے تھے جب تک کہ ان کو کوئی مدد نہیں مل سکتی تب ہی انہیں رم کا کین ملتا ہے جس میں رم بری ہوئی تھی تو وہیں ریچڈ کو ایک انسانی کھوپڑی بھی ملتی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں اور بھی کوئی آیا تھا یہ سب دیکھ کر پیڑی کو ٹھیک نہیں لگ رہا تھا اور وہ بچوں کو لے کر وہاں سے باغ جاتا ہے پیڑی بچوں کو لال بیری خانے سے بھی منع کرتا ہے کیونکہ وہ زہریلی تھی اسے کھانے کے بعد انسان ہمیشہ کریے سو جاتا ہے یعنی کہ مر جاتا ہے اب پیڑی ریچڈ کو مشلی پکلنا گھر بنانا اور ایسی کئی چیزیں سکھاتا ہے ایک رات جب یہ بچے سو رہے تھے تب پیڑی رم پی رہ تھا تب انہیں کوئی آواز سنائی دیتی ہے جو کہ آئی لینڈ کی دوسری طرف سے آ رہی تھی اگری صبح پیڑی اس جگہ پر دیکھنے کے لیے جاتا ہے جہاں ایک پتھر پر اسے ماسک اور خون دکھائی دیتا ہے یہ دیکھ کر وہ جلدی سے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور وہ رات کو بچوں کو دوسری طرف نہ جانے کے لیے کہتا ہے اب اس آئی لینڈ پر کچھ نہ کچھ تو ہے ایک رات پیڑی شراب پیتا ہے تو وہ تھوڑی دیر بچوں کو ساتھ ہٹ ڈانس کرتا ہے اور پھر نشے میں وہیں سو جاتا ہے جسے دیکھ کر بچے بھی سونے چلے جاتے ہیں لیکن جب پیڑی جاگتا ہے تو وہ رم کا کیم لے کر ساتھ والے آئی لینڈ پر چلا جاتا ہے صبح جب ریجڈ اور ایملین اٹھتے ہیں تو وہ پیڑی کو ڈوننے لگتے ہیں تب ہی انہیں وہ نظر آ جاتا ہے وہ باگ کر اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ پیڑی مر چکا ہے جس سے بچے بہت ڈر جاتے ہیں وہ اسے وہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اب پیڑی کے چلے جانے کے بعد وہ بچے بہت اکیلے ہو گئے تھے اسی رات ایملین ریجڈ کو کہتی ہے کہ اسے دوسرے آئی لینڈ پر لے چلو اگلی صبح وہ اپنا کچھ سمان لے کر پاس والے آئی لینڈ پر چلے جاتے ہیں جہاں پر وہ پیڑی کی سکھائی ہوئی باتوں کو فالو کرتے ہیں وہ اپنے لیے گھار بناتے ہیں اور ایسے ہی وہ اپنا وقت گزارنے لگتے ہیں ایسے ہی کئی سال گزر جاتے ہیں اب وہ کافی بڑے ہو گئے تھے انہوں نے یہاں رہنا سیکھ لیا تھا اور وہ دونوں خوش بھی تھے اب کیونکہ وہ بڑے ہو گئے تھے اسی لیے وہ ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہو رہے تھے اپنی باڈیز میں فیزیکل چینجنگ کی وجہ سے جانے ان جانے میں ایک دوسرے کیوں نوٹس کرنے لگے تھے پر انہیں یہ فیلنگ سمجھ ہی نہیں آتی تھی اور نہ ہی وہاں کوئی تھا جو ان کو یہ اس فیلنگ کا مطلب بتا سکتا ان کے لیے یہ احساس بلکل نیا اور انجان تھا ایک دن جب ایملین نے سمجھ کر رہی تھی تو پانی میں بلڈ دیکھتی ہے جسے دیکھ کر وہ بہت ڈر جاتی ہے اور وہ فور ریچڈ کو آواز لگاتی ہے پر بعد میں وہ دیکھتی ہے کہ وہ بلڈ تو اس کی باڈی سے ہی نکل رہا تھا داراصل وہ اس کا پہلا پریڈ تھا جب ریچڈ وہاں آتا ہے تو وہ پانی میں بلڈ دیکھتا ہے اور ایملین سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا پر ایملین اسے وہاں سے جانے کے لیے کہتی ہے بعد میں ریچڈ ایملین سے پوچھتا ہے کہ وہ بلڈ کیوں آ رہا تھا تب ایملین کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا ریچڈ سمجھتا ہے کہ ایملین کو کوئی چوٹ لگی ہوگی اس لیے وہ اس کی چوٹ دیکھنا چاہتا تھا پر ایملین اسے کچھ نہیں بتاتی جیسے ریچڈ گسا ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے وہ ایملین سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے کئی باتیں چھپاتی ہو جیسے جیسے وقت گزرتا ہے یہ دونوں اور بھی ایک دوسرے کے قریب اٹریک ہونے لگتے ہیں ایملین ریچڈ کی بارڈی کو دیکھتی رہتی ہے اور ریچڈ بھی ایملین کو دیکھا کرتا تھا جب ایک دن ایملین اور ریچڈ کو دور کہیں ڈھول بجنے کی آواز سنائی دیتی ہے تو ایملین وہاں دیکھنے کے لیے جاتی ہے اور ریچڈ یہاں مچھلی پکڑ رہا تھا ایملین جب انچائی پر چڑھ کر دیکھتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ آواز دوسرے آئی لینڈ سے آ رہی ہے جسے وہ چھوڑ کر یہاں آگے تھے ایملین تھوڑا اور آگے جاتی ہے جہاں اسے مورتی نظر آتی ہے جب وہ اس کے پاس جاتی ہے تو وہاں اسے خون دکھائی دیتا ہے یہ دیکھ کر ایملین بہت ڈر جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور ریچڈ کے پاس جا کر اسے ساری بات بتاتی ہے یہ سن کر ریچڈ اسے ڈانٹا ہے کہ وہ کیوں ادھر گئی کیونکہ وہ اس رول کو فالو کرتے آ رہے تھے کہ وہ آئی لینڈ کی دوسری طرف نہیں جائیں گے پر آج ایملین نے وہ رول توڑا تھا ایک رات جب ایملین سو رہی تھی تو وہ تب اسے ایک سپنا آتا ہے جس میں وہ دیکھتی ہے کہ وہ ریچڈ ڈوب رہا ہے اور اس کی موت ہو گئی ہے یہ دیکھ کر وہ اجانب نیس سے جاگ جاتی ہے اور وہ بہت ڈر جاتی ہے اور ریچڈ کے گھرے لگ جاتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ پرومس کرو کہ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گے ریچڈ کہتا ہے کہ میں پرومس کرتا ہوں اس کے بعد ایملین ریچڈ کو کسک بھی کرتی ہے لیکن ریچڈ اپنی فیلنگ پر کنٹرول نہیں کر پاتا جو ایملین پر حاوی ہونے لگتا ہے جس سے ایملین گسا ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے تب رات ہو گئی تھی ایملین سو رہی تھی تو ریچڈ ایملین کے پاہ آتا ہے اور اسے ٹچ کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی ایملین جاگ جاتی ہے اور اسے ڈانڈ کر وہاں سے جانے کے لیے کہتی ہے ریچڈ ایملین کی طرف اٹریکٹ ہو رہا تھا پر ایملین اس کی فیلنگ کو سمجھ نہیں رہی تھی جب صبح ہوتی ہے تو ریچڈ گسا ہو کر وہاں سے جانے لگتا ہے ایملین اسے پوچھتی ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو لیکن ریچڈ اس سے ایک بات بھی نہیں کرتا تو ایملین اسے منانے کے لیے اس کے پیچھے جاتی ہے جہاں وہ دیکھتی ہے کہ وہ ریچڈ کچھ کر رہا ہے پر وہ کیا کر رہا ہے وہ ایملین کو سمجھ نہیں آتا وہ اسے آواز لگاتی ہے اس لیے ریچڈ اسے پھر گسا ہو جاتا ہے ایک دن ریچڈ سمندر میں ایک شیپ کو دیکھتا ہے اور فورن بھاگ کر آتا ہے کیونکہ انہوں نے سگنل دینے کے لیے لگڑیاں کٹھ کی ہوئی تھی جیسے وہ سگنل دے سکتے تھے اس شیپ کو ایملین بھی دیکھ رہی تھی اس نے جان بجھ کر لگڑیاں نہیں جلائیں جب ریچڈ وجہ پوچھتا ہے تو ایملین اسے ٹھیک سے جواب نہیں دیتی دراصل ایملین کو یہ جگہ بہت ہچی لگتی تھی اور وہ اب یہیں رہنا چاہتی تھی پر ریچڈ یہاں بلکل بھی نہیں رہنا چاہتا تھا اتنے سالوں بعد انہیں کوئی شیپ دکھائی دی اور اسے بھی ایملین نے جانے دیا ریچڈ اپنے لیے ایک رونگی بناتا ہے اور کچھ سکھانے کا اسمان لے کر اکیلا ہی نکل پڑتا ہے تھوڑی دور جاتے ہی اس کی رونگی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ واپس وہیں آ جاتا ہے ادھر ایملین اس پر کافی ہنس رہی تھی اور اسے یہ بھی کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ اس دن تم کیا کر رہے تھے ریچڈ کہتا ہے کہ یہ بہت گلت ہے تم مجھے چھپ چھپ کر دیکھتی ہو تو ایملین اسے کہتی ہے کہ تم بھی مجھے چھپ چھپ کر دیکھتے ہو جب میں بغیر لباس کے ہوتی ہوں ریچڈ ایملین کم زاکوڑاتا ہے اور تو ناریل اپنی شاتی پر راہ کر اسے چڑھانے لگتا ہے تو ایملین گسے سے ایک ناریل مارتی ہے بدلے میں ریچڈ بھی ایملین کو ایک تھپڑ مارتا ہے اسے اور جونپڑی میں جا کر ایملین کا سارا سمان باہر پھینک دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس سے میں نے بنائے ہے تم یہاں نہیں رہ سکتی اس لیے ایملین کو ایک چھوٹی سی گفہ میں رہنا پڑتا ہے اور اوپر سے بارش بھی ہو رہی تھی جگڑے کی وجہ سے یہ دونوں الگ ہو گئے تھے اور ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر رہے تھے اسی دوران ایملین اسی سٹیچو پر فور رکھنے کے لیے جاتی ہے جیسے مورتی کو وہ گور مانتی تھی جب واپس آ رہی تھی تو اس کا پاؤں ایک زہریلی مشریف پر پڑ جاتا ہے جیس سے وہ بہت بمار ہو جاتی ہے اب کئی دنوں تک ریچڈ نے ایملین کو نہیں دیکھا تھا وہ ایملین کی گفہ میں جاتا ہے وہ ایملین کی حالت دیکھ کر پوچھتا ہے کہ تم ہوا کیا ہے ایملین کہتی ہے کہ میرا پاؤں ایک مچھلی پر پڑ گیا تھا جو بلکل کسی پتھر کے جیسی لگ رہی تھی ایملین کی ایسی حالت دیکھ کر اب ریچڈ بھی ڈار گیا ایملین اسے کہتی ہے کہ مجھے گھاڑ کے پاس لے چلو اسی بوت کو وہ گھاڑ کہتی تھی ریچڈ اسے اپنی باہمیں اٹھا کر اسے سٹیچو کے پاس لے جاتا ہے جہاں ریچڈ دعا کرتا ہے کہ ایملین جلدی ٹھیک ہو جائے اور تھوڑی دیر بعد آرام کرنے کے بعد ایملین ٹھیک ہو جاتی ہے اب وہ آپس میں باطل بھی کرنے لگتے ہیں اس کے بعد ایملین بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے بعد آپس میں پہلے سے بھی زیادہ کلوز رہنے لگے ایک جگہ پر بیٹھ کر فروڈ کا رہے تھے کہ وہ دونوں باطوں باطوں میں کلوز ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو کس بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ دونوں انڈی میڈ بھی ہوتے ہیں پہلی بار انہوں نے اس احساس کو سمجھا تھا اب وہ دونوں بہت خوش تھے اور اب تو دن میں کئی بار رومنٹس بھی کرنے لگے تھے ایسے ہی دن بیٹھے گئے ایک دن ریچڈ دیکھتا ہے کہ ایملین کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی جس کی وجہ سے ایملین بھی ریچڈ کو ٹائم کم دے رہی تھی تو ریچڈ اسے کہتا ہے کہ تم اب مجھے پیار نہیں کرتی کیا میں اب تمہیں اچھا نہیں لگتا تب ایملین کہتی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے میں بیمار ہوں مجھے لگتا ہے کہ میرے پیٹ میں کچھ ہے ریچڈ اب اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتا ہے اسے کچھ اندر سے حرکت کرتی کوئی چیز محسوس ہوتی ہے ریچڈ اسے کہتا ہے کہ تم نے اسی طرح سے اپنا پیٹ کیسے ہلایا ایملین کہتی ہے کہ میں نے نہیں ہلایا یہ خود بخود ہو رہا ہے تراصل ایملین پرگنٹ تھی یہ دونوں اس بات سے انجان تھے ایک سامنے سے ریچڈ کو آواز سنائی دیتی ہے اور وہ باہ کر جلدی سے وہاں پہنچتا ہے جہاں پر دیکھتا ہے کہ اس آئی لینڈ پر ان دونوں کے علاوہ کوئی اور بھی تھا دراصل وہ یہاں کے تھائیس آدھی وادی تھے جو ہر سال یہاں پر اپنی رسم پوری کرنے آتے تھے اور اس بار بھی اپنے دشمن کی بلی اپنے بگوان کو چڑھاتے ہیں یہ دیکھ کر ریچڈ ڈر کر جلدی سے وہاں سے بھاگ جاتا ہے جب وہ واپس آ رہا تھا تو اسے ایملین کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں دراصل ایملین ایک پیٹ کے نیچے ایک بچے کو جنم دے رہی تھی وہ ریچڈ کی مدد سے بچے کو جنم دیتی ہے جسے دیکھ کر وہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں وہ اسے اپنے جونپڑی میں لے آتے ہیں وہ بچہ روے جا رہا تھا ریچڈ کہتا ہے کہ یہ بھوکا ہے وہ اسے کچھ پانی اور کھانا کھلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اتنا چھوٹا بچہ نہ ہی کچھ کھا سکتا ہے اور نہ ہی کچھ پی سکتا ہے اب ان دونوں کو کوشش بھی سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا کریں تب ایملین اپنے گود میں لے کر اپنے بچے کو دور پلانے لگتی ہے اور وہ بچہ چپوہ جاتا ہے وہ ایک لڑکا تھا اور انہوں نے پیڑی کی یاد میں اس بچے کا نام بھی پیڑی ہی رکھ دیا اس کے بعد ریچرڈ ایملین کو ڈانٹا ہے اور وہ آئی لینڈ کی دوسری طرف نہ جانے کی وارنگ دیتا ہے ایک دن ریچرڈ نو لے کر پرانے آئی لینڈ پر جاتا ہے جہاں پر پیڑی کا ڈانچہ پڑا تھا وہ اس ڈانچے کو دیکھ کر جسم کی بناوٹے کو سمجھتا ہے یہ دونوں اس بچے کی وجہ سے بہت خوش تھے وہ اسے بہت پیار کرتے تھے ایسے ہی کئی مہینے گزر جاتے ہیں بچہ بڑا ہو گیا تھا ایک دن یہ بچے کے ساتھ خیر رہے تھے تب ریچرڈ کے فادر اس آئی لینڈ پر پہنچتے ہیں وہ دور بین سے انہیں دیکھتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ وہ یہاں کے تھائی سادی وادی ہیں تو وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں ریچرڈ اور ایملین نے بھی اس گوڑ کو دیکھ لیا تھا لیکن اب وہ واپس ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے تھے وہ یہاں پر بہت خوش تھے ایک دن وہ لوگ پرانے آئی لینڈ پر پہنچتے ہیں جہاں پر وہ پیڑی کے ساتھ پہلی بار آئے تھے وہاں پر وہ اپنی پرانی چیزوں کو دیکھ کر اپنے بیتے ہوئے کل کو یاد کرتے ہیں اسی دوران بچہ ایک بیری کو توڑ کر بوٹ میں رکھ دیتا ہے جس کا ان دونوں میں سے کسی کو بھی پتا نہیں تھا واپس آتے ہوئے وہ بچہ بوٹ کے پٹوار یعنی چاپو کو پانی میں گرا دیتا ہے تو ایملین اسے پکڑنے کی کوشش کرتی ہے پر وہ بوٹ سے کافی دور ہو گئی تھی تو وہ ریچرڈ کو آواز لگاتی ہے ریچرڈ فرود لینے کے لیے پیچھے رہ گیا تھا وہ آتا ہے اور پانی میں کو جاتا ہے تب ہی ایملین دیکھتی ہے کہ اس کے پیچھے شارک آ رہی ہے اب اسے بچانے کے چکر میں ایملین دوسری پٹوار بھی شارک کو پھینک کر مارتی ہے ریچرڈ کو تو وہ بچا لیتی ہے لیکن بغیر پٹوار کے ان کی بوٹ اس آئی لینڈ سے کافی دور جا رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سمندر میں کافی اندر تک چلے جاتے ہیں ان کے پاس نہ کھانا تھا اور نہ ہی پانی یہ دونوں تو بھوگ پیاس برداشت کر سکتے تھے انہیں تو صرف فکر ہو رہی تھی اس بچے کی ایسے ہی وہ دو دن بھی جاتے ہیں بھوگ کی وجہ سے وہ بچا بیری کھا لیتا ہے جسے ایملین دیکھ لیتی ہے پر اب کوئی فائدہ نہیں تھا ریچرڈ وہ بیری اٹھاتا ہے اور آدھی ایملین کو دیتا ہے اور آدھی خود رکھتا ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اس بچے کے ساتھ ہی اپنی جان دے دیں گے پر وہ بچہ ابھی بھی زندہ تھا بس ہویا ہوا تھا کیونکہ اس نے بہت کم بھی رکھائی تھی پر یہ لوگ بیری کھا لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں تب ریچرڈ کے فادر کو ان کی نو دکھتی ہے اور وہ جلدی سے اس نو کے پاس پہنچتے ہیں جہاں ایک آدمی بتاتا ہے کہ وہ لوگ تو ابھی زندہ ہیں بس ہوئے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی مووی اختتام پذیر ہو جاتی ہے تھانکس فار واشنگ